اسلام علیکم دوستو ویلکم تو منحہ جلی ٹی وی آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ موجودہ حالات پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے ہم بات کرنے والے ہیں ورڈ کورنٹائن کے بارے میں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یا اس کا موجد کون ہے مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس کی وبا پھوٹی ہے تب سے ماہرین سب کو چودہ روز تک آئیسولیٹ ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں محض مشورہ ہی نہیں بلکہ لازم قرار دے رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کم سے کم چودہ دن تک اپنے گھروں میں محفوظ رہا جائے چونکہ اس وبا کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی کیور نہیں ہے کوئی ویکسینیشن اس کی اب تک نہیں بنائی گئی ہے تو اس کا بہترین علاج صرف احتیاط اور سوشل ڈسٹنس ہے آئیسولیشن کا یہ طریقہ یوں تو بہت زیادہ پرانا ہے اور اس پر ہمیں جو توجہ دلائی گئی وہ ہمارے دین اسلام نے دلائی کہ مفہوم حدیث ہے سرکال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے علاقے میں کوئی وبا پھوٹ جائے تو علاقے والے اس علاقے سے باہر نہ جائیں اور باہر والے اس علاقے منائیں اب لگتا یہ ہے کہ اسی حکم کو بنیاد بناتے ہوئے ایک عظیم مسلم سائنٹسٹ ابن سینہ نے ایک لا علاج وبائی بیماری پر بات کرتے ہوئے یہی میتھرڈ سجیس کیا ہے لیکن اب انہوں نے اس اصول کا پروسس بتایا ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی وبا پھوٹ جائے کوئی لا علاج بیماری ایسی آئے جو چھونے سے پھیلتی ہو تو چالیس روز تک گھروں میں محفوظ رہیں گھروں میں بند ہو کر رہ جائیں اور سمجھیں کہ یہی علاج ہے اور یہ بحث ابن سینہ نے اپنے پانچ جلدوں پر مشتمل ایک میڈیکل انسائیکلوپیڈیا جس کا نام دی کینن آف میڈیسن سے اس میں بیان کیا جو کہ سن ایک ہزار پچیس میں شائع ہوئی کچھ تاریخ دان تو اس لفظ کارنٹائن کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید عربی لفظ الاربانیہ سے ڈرائیوڈ ہوا ہے جس کا مطلب ہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ورڈ کارنٹینہ جو کہ ارلی وینیٹین لینگویج کا لفظ ہے وہاں سے ڈرائیوڈ ہوا ہے دوستو تیرہ سے سترہ صدی کے درمیان تک ابن سینہ کا میڈیکل انسائیکلوپیڈیا میڈیکل ایڈوکیشن کے لیے بنیاد ہوا کرتا تھا یعنی اگر ابن سینہ کا یہ میڈیکل انسائیکلوپیڈیا تی کینن آف میڈیسن نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب کہ اس نے میڈیکل ہی نہیں پڑھی اور آج ابن سینہ کی ہی لیگیسی نے شاید ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا باقاعدہ پروسس بھی انہوں نے بتایا تو دوستو ویڈیو میں انفرمیشن آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی تو فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی